موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہو آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج میں بنانے جاری ہوں مزیدار سی کرک چائے گرمیوں میں عام طور پر چائے تو پینی جاتی لیکن جو چائے لور ہیں میری طرح وہ گرمیوں میں بھی چائے پیتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کرک چائے سٹرونگ چائے کی ریسپی شیئر کی جائے پانی میں نے عبالنے کے لئے رکھ دیا ہے پانی میں بائل آ گیا ہے تو اس میں میں نے ایک ٹی سپون چائے کی پتی ایڈ کی ہے اب اس کا کلر اچھے سے ڈویلپ ہو جائے گا تو اس میں میں ایک کپ دودھ ایڈ کروں گی جو نہیں سیکھنے والے ہیں وہ اس ریسپی کو سیکھ بھی سکتے ہیں ایک کپ میں نے دودھ ایڈ کر دیا ہے اس میں اب ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے تاکہ اس کا کلر ڈویلپ ہو جائے دو ٹی سپون میں چینی اس میں ایڈ کروں گی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے جتنی کم زیادہ لینا چاہیں لے سکتے ہیں سٹرونگ چائے کی جو ٹپ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کی چائے بلکل ریڈی ہو جائے تو آپ نے اینڈ پہ ہاف ٹی سپون چائے کی پتی ایڈ کرنی ہے جیسے ابھی میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں تو چائے کی پتی آپ نے ایڈ کرنی ہے یہ دیکھ سکتے آپ تو آپ نے اس کو دو تین منٹ اوٹ پکانا ہے اچھے سے تاکہ یہ اوٹ سٹرونگ ہو جائے اور آپ کو اس کا اچھے سے ٹیسٹ آئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا اچھا سا ڈویلپ ہو گیا ہے تو آپ اس کو اچھے سے ہم پکائیں گے یہی سٹرونگ چائے کی ٹپ ہے تو یہ بہت اچھے ٹپ ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے جو چائے لگا رہے ہیں جو اچھے سے چائے سٹرونگ پینا چاہتے ہیں دودھ پتی نہیں جو سٹرونگ چائے ہوتی ہے اس کی میں بتا رہی ہوں یہ تو چائے ہماری بالکل ریڈی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری مزیدار سی سٹرونگ چائے ریڈی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کیجئے ہاسو پہ تینیجر گلز گلز تو کوکنگ کرتی ہیں بوائز بھی چھوٹی چیزیں جیسے چائے ہو گیا انڈا ہو گیا اس طرح کی چیزیں ضرور بنانا سیکھیں کیونکہ کبھی کبھی مدر بمار بھی ہوتی ہیں تو بوائز ان کو یہ چیزیں بنا کے دیکھ سکتے ہیں تو ضرور اس کو ٹرائے کیجئے اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے اور اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں گوڈ نائٹ ٹیک یئر اور اللہ حافظ